لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں صلاة التزبیح صلاة التزبیح ایک ایسی خوبصورت نواز ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے مہینے میں ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھی جاتی ہے بجا سکتی ہے آپ روز چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور اتنی خوبصورت یہ صلاة ہے اور اس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس میں نہیں کہی یہ اہلِ بیعت کو دی ہے اللہ اکبر یعنی اہلِ بیعت کی آپ اہمیت کا اس سے اندازہ کریں کہ دین کے کتنے زیادہ ایسے چیزیں ہیں کہ اگر اہلِ بیعت نے نہ روایت کی ہوتی تو ہم تک نہ پہنچتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلاة التزبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی اللہ اکبر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے جان بوچ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز ایک بار پڑھ لیں اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں ایک دفعہ پڑھ لیں یعنی ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور یہ بھی نہ کر سکیں تو عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کو روایت کیا ہے امام ابی دعود نے یعنی صحہ ستہ کے درجے کی حدیث ہے علاوہ عظیم اس کو ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے تو یہ درجہ اس صحیح کی کتاب ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ایک اور آپ کو سہہ ستہ میں سے کتاب آگئی تو ان اور اس کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی ان کے والد کو بتایا نا حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو کیا حلویت ہیں سبحان اللہ اچھا اب ذرا نماز کا طریقہ دیکھ لیتا یہ تو اس کی تفصیل ہو گئی اور اس کی مستند ہو گئی کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نئی جی وہ ضعیف ہے اور فلانا ہے تو میرا بھائی اگر ضعیف ہے تو اس کا صحیح ابن حبان میں کیا کام ہے وہ تو کتاب کا نام ہی صحیح ابن حبان ہے تو اس میں تو ہیں ساری درجہ صحیح کی حدیث تو درجہ صحیح کی حدیث کا کتاب کا نام ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں ضعیف حدیث ہے میرا خدا کا خوف کرو کیا بولتے ہو اچھا اب طریقہ ذرا دیکھ لیں اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی تسبیح جو ہے وہ میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پھر سن لیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار رکت صلاة تذبیح کی جو نیت ہے اس سے چار رکت آپ پڑھیں گے ایک سلام سے پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے زہر کی فرض پڑھتے ہیں زہر کی نفل پڑھتے ہیں وہ بالکل طریقہ ہوئی اچھا پہلے اللہ اکبر کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ سنہ پڑھیں گے جیسے کہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ تذبیح پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ دفعہ ٹھیک ہے اب آپ اس کے بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کی قیرت کے بعد پھر یہ تذبیح آپ دس مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں گے رکو میں آپ نے سبحانہ رب العظیم کم سے کم تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس بار یہ تذبیر پھر پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیا آپ نے دس دبا رکو میں اب رکو سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ پھر پڑھیں گے ربنا لک الحمد پھر پڑھیں گے دس دفعہ پھر یہ تذبیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد دس دفعہ پڑھ لیا آپ نے ربنا لکل حمد کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے سجدے میں آپ سبحانہ رب العظیم تین دفعہ کم سے کم پڑھیں گے پھر آپ دس مرتبہ پھر یہ تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں آگئے جلسے میں آپ نے جو بیٹھے ہیں تو پھر دس مرتبہ یہ تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے پھر تین دفعہ کم سے کم سبحانہ رب العالی پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر یہ تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کے اب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ آپ نے اس ایک رکت میں یہ پڑھی ہے پندرہ دفعہ پڑھی آپ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے دس دفعہ پڑھی سورہ فاتحہ اور قرآن کی قرآن کے بعد تو یہ ہو گئے پچیس ٹھیک ہے اب اس کے بعد رکو میں پڑھی دس دفعہ ہو گئے پینتیس رکو سے اٹھنے کے بعد دس دفعہ پڑھی اب ہو گئے فورٹی فائیف پینتالیس ٹھیک ہے سجدے میں گئے پہلے والے دس دفعہ پڑھی پچپن ففٹی فائیف جلسے میں دس دفعہ پڑھی پینسٹھ سکسٹی فائیف اور پھر دوسرے سجدے میں پڑھی تو کتنے ہو گئے پچھتر سیونٹی فائیف ٹھیک ہے تو یہی مقامات ہیں جن میں آپ نے ہر رکت میں یہ تذبیع پڑھنی ہے اور چار رکتیں ویسی پڑھیں گے جیسے آپ زہر کی پڑھتے ہیں نفل یا زہر کی سنتیں پڑھتے ہیں یا آپ زہر کی فرض پڑھتے ہیں مطلب زہر کی جیسے سوری جیسے زہر کی سنتیں پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہوگا کہ ہر رکت میں آپ سورہ فاتحہ اور ایک صورت ملائیں گے اور اس کے اراؤنڈ یہ تذبیع پڑھیں گے اسی طرح جیسا کہ پہلی رکت میں ہوئی ہے دوسری رکت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے لیکن بسم اللہ سے پہلے یہ پندرہ دفعہ پڑھیں گے دوسری رکت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے کوئی صورت ملائیں گے پھر یہ پڑھیں گے دس دفعہ پھر رکو میں جائیں گے دس دفعہ رکو سے اٹھیں گے دس دفعہ پہلے سجدے میں دس دفعہ سجدوں کے درمیان دس دفعہ دوسرے سجدے میں دس دفعہ پھر آپ بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر تیسی رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے پندرہ دفعہ پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ایک سورت پھر دس دفعہ پھر رکو میں دس پہلے سجدے میں دس جلسے میں دس اس کے بعد آخری سجدے میں دس پھر آپ کھڑے ہو گئے تیسی رکعت میں چوتھی رکعت میں بیٹھے چوتھی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے سیم پروسیجر پندرہ دفعہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر فاتحہ پھر کوئی صورت پھر اس کے بعد آپ دس دفعہ پڑھیں گے پھر رکو میں جائیں گے پھر رکو میں جانے کے بعد آپ سبحانہ ربی العظیم کے بعد کم سے کم تین دفعہ پڑھنے کے بعد دس دفعہ یہ پڑھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد دس دفعہ پہلے سجدے میں دس دفعہ جلسے میں دس دفعہ اور آخری سجدے میں دس دفعہ آخری سجدے کے بعد اب آپ جلسہ کریں گے اور اس کے بعد اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے تو یہ تشہد میں بیٹھ گیا اتحیات پڑھنی ہے درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر دعا پڑھ کے پھر سلام پھرنا ہے تو ہر رکت میں سیونٹی فائیو ہو گئی تو ٹوٹل چار رکت میں سیونٹی فائیو ضرب چار سیونٹی فائیو ٹائمز فور کتنے ہو گئے تین سو ٹھیک ہے تو اب یہی پروسیجر رہے گا اور اس طرح جو ہے آپ صلاة التصویح ادا کریں گے اچھا دوسری بات یہاں پہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان تصویحوں کو زبان سے ہرگز نہ گریں یعنی زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی ایک تو ہوتی نہیں اور انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تذبیح ہاتھ میں لے کر گننا یہ مکروحات میں سے ہے بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوں ویسی ہی رکھی رہیں اور ہر تذبیح پر ایک انگلی کو اس جگہ پر دباتے رہیں تو اس طرح آپ جو ہے کیونکہ آپ کی ہاتھ میں دس انگلیاں ہیں تو اس طرح آپ اس کی کاؤنٹ کو پورے کر سکتے ہیں مثلا رکھوں میں جب تذبیح پہلی بار پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی ملی کو گھٹنے پر دبائیں پھر دوسری دفعہ میں دوسرا دبائیں اگر کسی جگہ تذبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکھوں میں سے پڑھ لیں اب مثال کے طور پر اب آپ رکھوں سے کھڑے ہو گئے سمی اللہ علیہ و الحمدہ ربنا لکل حمد آپ غلطی سے سجدے میں چلے گئے آپ نے تذبیح نہیں پڑھ لی تو اب آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں عموماً تو سجدے میں دس پڑھ لیں اب آپ بیس پڑھ لیں گے تو تذبیح کی کاؤنٹ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اس کی کاؤنٹ دوسری جگہ پہ بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک رکعت میں پچھتر ہونی چاہیے اچھا اگر کسی وجہ سے سجدہ سحب کرنا پڑ جائے تو سجدہ سحب میں پھر آپ یہ تذبیح نہیں پڑھیں گے یہ تذبیح صرف نماز کے اندر ہے تین سو کی تعداد پوری کرنی ہے آپ نے تین سو کی تعداد پوری ہو گئی ہے پھر آپ نے جو ہے سجدہ سحب میں یہ تذبیح نہیں پڑھ لی ہاں اگر آپ کی تذبیح رہ گئی تین سو کی تعداد سے رہ گئی اور سجدہ سحب بھی ہو گیا تو اب آپ سجدہ سحب میں اس تذبیح کی تعداد کو پوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اللہ عز و جل ہم سب کی اس معاملے میں مدد فرمائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں